رکشہ شیطر میں میکن انڈیا کو بڑھابا دینے کی نشان میں ایک بڑی کامیابی ملی ہے دیش کے پسچمی تڑکیس رکشہ کو اور مضبوط بنانے کے لیے ناؤسینہ کے کوسٹ گارڈ کے بیڑے میں چیتک ہلیکاپٹرز سے لیس سارتھی پوت کو شامل کیا گیا ہے گوہ شپیارڈ کے کارکرم میں گریمنٹری آجناس سنگھ اور رکشہ منٹری منوہر پررکر نے 105 میٹر لمبے سارتھی پوت کو راشت کو سمرپت کیا کوسٹ گارڈ کے بیڑے میں شامل ہونے والا یہ سارتھی اپنے آپ میں ایک ایسا پوت ہے جو توپ کے علاوہ پانچ چیتک ہلیکاپٹروں سے لیس ہے انڈیا کوسٹ گارڈ کو بتائی دیتے ہوئے راجناس سنگھ نے کہا کہ سارتھی دیش کی سیماوں کی سرکشہ کے لیے بہترین ذریعہ ثابت ہوگا آپ کو بتا دیں کہ سارتھی نیڈیگیشن اور کمیوکیشن کے سب سے عادلی کپ کرڑوں اور سنسر سے لیس ہے یہ دو انجن والا ہلکا ہلیک ک آپٹر اور پانچ ہائی سپیڈ بورٹ لے کر چل سکتا ہے اس کی تیناتی سے تٹی علاقوں کی سرکشہ کرنے بچاو اور بھیان چلانے تسکری روکنے کے کام میں کوسٹ گارڈ کی شمطہ میں بڑھوتری ہوگی ممبئی 26 گیارہ حملے کے آتنگ وادیوں نے بھارت میں گھسنے کے لیے پشٹمی تٹوں کا استعمال کیا تھا ایسے میں سرکشہ کے لحاظ سے بیڑے میں سارتھی پوت کا شامل ہونا بہت اہم مانا جا رہا ہے دیکھتے رہے گے ڈی بی لائیو